انگریزوں نے ہمیں کیسے لوٹا اسمبلی سے استیفے دے دیتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں ہم دنیا کی امیر ترین قوم تھے ہندوستان کو دنیا میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا ہماری تعلیم تربیہ ترقی آل اخلاق اور بہادری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لیکن پھر یہاں انگریز آیا اور سب کچھ الٹ کر رکھ دیا یہ سب کچھ کیسے ہوا آج اسی کی کچھ تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان انگریز سے پہلے کیسا تھا اور ہندوستان انگریز کے بعد کیسا تھا تو چلے ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں کہ ہندوستان انگریز کے آنے سے پہلے کیسا تھا ناظرین اس سلسلے میں ہم چند چیزوں کا تجزیہ کریں گے اور وہ یہ ہیں ہندوستان کی مالی حالت ہندوستان کی ذری حالت ہندوستان کی سنتی اور تجارتی حالت ہندوستان کی اخلاقی حالت ہندوستان کی تعلیمی حالت اور ہندوستان کی مذہبی رواداری تو چلیں سب سے پہلے ہندوستان کی مالی حالت کو دیکھتے ہیں ناظرین انگریزی عروض سے پہلے ہندوستان نہائید زیادہ دولت مند اور سرمایہ دار ملک تھا جس کی مثال دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملتی تھی ڈاکٹر واکس کہتا ہے ہندوستان کی دولت تجارت اور خوشحالی نے سکندر آزم کے دل پر گہر اثر کیا اور جب وہ ایران سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب تم اس سنہرے ہندوستان کی طرف کوچ کر رہے ہو جہاں نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں تھارنٹن اپنے سفرنامیم لکھتا ہے یورپ کو تہذیب سکھانے والے یونان اور اٹلی جب بالکل جنگلی حالت میں تھے ہندوستان اس زمانے میں بھی درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا اور دولت کا مرکز تھا یہاں کی زمین نہائید ذرخیز یہاں کے لوگ بڑے بڑے لائک اور کاریگر تھے مشرق و مغرب کی تمام ممالک ہندوستان کی اشیاء کو بڑے شوک سے خریدتے تھے ناظرین فرانس کے مشہور سیاہ برنیز نے لکھا تھا ہندوستان ایسی گہری خلیج ہے جس میں دنیا بر کا سونا اور چاندی آ کر جمع ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے باہر نکلتا ہے لاد مکالے لکھتا ہے ہندوستان کا صوبہ بنگال جنت سمجھا جاتا ہے لندن اور پیرس کے عالی خاندانوں کی عورتیں یہاں کی کھڑیوں کے نازک ترین کپڑے زیویتن کرتی ہیں کپتان الیکزینڈر کہتا ہے ہندوستان کے صرف ایک تاجر عبدالغفور کا سرمایہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کل سرمایے کے برابر ہے ناظرین ایک چینی سیاہ لکھتا ہے ہندوستان کی عوام نہائید خوشحال اور فارغ البال ہے کسی قسم کا مالیہ یا ٹیکس حصول نہیں کیا جاتا یہاں کے راجہ کسی کو جسمانی سزا نہیں دیتے مشہور انگریز نکو موڑی کانتی اپنے سفرنامے میں لکھتا ہے گنگا کے کنارے بڑے بڑے اور نہائید خوبصورت شہر آباد ہیں جن کے اردگرد خوبصورت باغیچے اور لہلہاتے کھیت ہیں یہاں گویا سونے کے دریاں بہرہے ہیں یہاں موتیوں اور جواہرات کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے ناظرین اکبر کے زمانے میں ہندوستان کی دولت اور سروت کا اندازہ لگانے کے لئے ہم آپ کو ہندوستان کی اشرفیوں کے وزن بھی بتاتے ہیں ہندوستان میں سب سے بڑی اشرفی مہرے شاہی کہلاتی تھی جو ایک کلو سونے کی ہوتی تھی جی ہاں ایک کلو سونے کی اشرفی ہوتی تھی دوسری اشرفی 900 گرام سونے کی تیسری اشرفی 500 گرام یعنی آدھا کلو سونے کی چوتھی اشرفی 210 گرام سونے کی تھی اور اسی طرح مزید چھوٹی اشرفیاں بھی موجود تھی جبکہ جانگیر کے زمانے میں ان اشرفیوں کا وزن تھوڑا سا کم ہو گیا تھا ناظرین ایک نہائی تھی دلچسپ بات صاحب علم معیشت نے لکھی ہے وہ یہ کہ اورنزیب عالمگیر جب حکمران بنا تو اس نے صرف آگرہ اور دہلی کے خزانوں کو گننے کا حکم دیا کئی ہزار لوگوں نے ان دو شہروں کے خزانے تولنا شروع کیے سب سے پہلے چاندی کو تولنا شروع کیا اور چھے مہینے گزر گئے جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا ابھی شاہی خزانے کا صرف ایک کونہ ہی تولا جا سکا ہے اور ابھی سونے کی اشرفیوں اور جواہرات کو تولنے کی باری ہی نہیں آئی ناظرین ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کی دولت کے افثانے اقالی میں دنیا میں مشہور تھے اور کہتے ہیں کہ یہی جنس تھی جس نے یورپ کی جنگ جو اور گھٹیا اقوام کو اس سرزمین کی طرف کشان کشان کھچا تھا کیا یونانی کیا عرب کیا ترک کو تاتار آئے اور بے شمار ذر و جواہرات اور بے شمار سمان ساتھ لے کر چلے گئے ناظرین قدیم ہندوستان کی عوام کو پاکستان کی موجودہ حالت کی طرح بینظیر انکرم سپورٹ اور احساس پروگرام کی طرح چند سو روپیوں کے لیے اتنا ذریل نہیں ہونا پڑتا تھا سترہ سو بہتر میں ہندوستان میں جیوری کی دکانوں پر اشرفیوں کے ڈیر ایسے لگے ہوتے تھے جیسے منڈیوں میں اناج اور گندم کے ڈیر لگے ہوتے ہیں جانگیر سال میں کئی بار اپنے وزن کے برابر سونا چاندی قفل ذات ریشم وغیرہ لوگوں میں تقسیم کیا کرتا تھا ہر روز شام کو جب سیر کیلئے نکلتا تو دو بوریاں پیسوں کی اپنے ساتھ لے کر نکلتا اور لوگوں میں تقسیم کرتا اور ہر رات جب سوتا تو سرہانے کے پاس ایک بوری پیسوں کی رکھتا جسے صبح لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ظاہر ہے ایسی فیاضی بغیر دولت و سروت کے نہیں ہو سکتی ناظرین مقریزی اپنی کتاب میں لکھتا ہے شہنشاہ محمد تغلق سالانہ دو لاکھ جوڑے کپڑوں کے اور دس ہزار گوڑے عوام میں تقسیم کرتا تھا روزانہ بیس ہزار لوگ دو وقت کا کھانا شاہی مہمان خانے میں کھاتے تھے شاہی بورچی خانے میں روزانہ پندرہ سو گائیں اور دو ہزار بکریاں مہمانوں کے لیے زبا ہوتی تھی دو سو علماء اکرام روزانہ بادشاہ کے دسترخان پر کھانا کھاتے تھے صرف دہلی شہر میں ستر ہسپتال مفت کام کرتے تھے دو ہزار مسافر خانے قائم تھے اور صرف دہلی میں ایک ہزار مدرسے موجود تھے ناظرین ایک اور انگریز لکھتا ہے جب میں ہندوستان میں داخل ہوا تو میں نے خیال کیا کہ میں سادگی مسررت کے زمانے میں ہوں جہاں فطرت اب تک غیر مبدل تھی اور جنگ و مسئیبت سے کوئی آشنا نہ تھا سب خوش و خرم اور تندرست تھے ناظرین میں نے آپ کو انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان کی مالی حالت کا خاکہ انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے جیسے مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا اس میں بڑی تفصیل اور حوالوں کے ساتھ بیان کیا ہے اب ذرا انگریزوں کے آنے کے بعد ہندوستان کی مالی حالت کیا تھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کی مالی بربادی کا قصہ بہت دردناک ہے ہندوستان کے عام لوگ اور تاجر اتنے فراخ دل اور رحم دل اور دریادلی کے مالک تھے کہ انگریزوں نے یہاں سے تجارت کے نام پر اتنا پیسہ کمایا کہ بعد میں اپنی چالاکی اور احسان فرموشی سے یہ پیسہ اور انگریزوں کو دی جانے والی ریائت اور رحم دلی خود ہندوستان کے لیے وبال جان بن گئی ہندوستان کے بادشاہوں اور حکمرانوں نے انگریزوں کو اپنی دریادلی کے بنا پر اتنی ریائتیں دیں کہ آج کا جدید یورپ بھی دنیا کی تیسی قوم کو اتنی ریائت نہیں دے سکتا اگر انگریزوں میں ذرا سے بھی شرم ہوتی ذرا سے بھی تہذیب انسانیت اور شرافت عدل و انصاف مروت و اخلاق ہوتا تو ہمیشہ مسلمانوں کا ممنون احسان رہ کر دائرہ قانون کے تحت شکر گزاری کے ساتھ اپنی تجارت میں مشغول رہتا مگر انگریزوں نے شروع ہی سے اپنی مکاری، چلاکی، بربریت اور جیل سازی اور غداری سے لوٹ کسوٹ کا بزار گرم کر رکھا چنانچہ ایسٹ ایڈیا کمپنی جس کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا اس نے سولہ سو آٹھ سے سترہ سو ستاون تک ہندوستان کی دولت کو سمیٹ کر برطانیہ منتقل کیا اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود کمپنی کے ڈائریکٹر اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ یہ بڑی دولت جو ہم نے ہندوستانی تجارت سے حاصل کی ہے جابرانہ دستور العمل سے حاصل ہوئی ہے ناظرین ایسٹ ایڈیا کمپنی کا کل سرمایہ پہلے صرف تیس ہزار پونڈ تھا اور وہ بھی برطانیہ کے ایک سو ایک تاجروں نے مل کر جمع کیا تھا ناظرین ایسٹ ایڈیا کمپنی کتنی غریب اور چھوٹی سی کمپنی تھی اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ برطانیہ کے بادشاہ چارلس اول نے کمپنی سے دس ہزار پونڈ خرزہ حسنا مانگا تو کمپنی نہ دے سکی لیکن پھر ہندوستانی تجارت میں اس کمپنی نے اتنا مال لوٹا کہ چارلس دوم کے زمانے میں خود کمپنی نے بادشاہ کو تین چار لاکھ روپے نظرانہ دے دیا یعنی جو کمپنی ہندوستان آنے سے پہلے بادشاہ کو دس ہزار قرضہ نہیں دے سکتی تھی بعد میں تین چار لاکھ نظرانے میں پیش کرتی نظر آتی ہے ناظرین ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے جن ملازمین کو برطانیہ سے لاتی تھی ان کو خاص طور پر اس اعتبار سے پرکھا جاتا تھا کہ ہندوستان جانے والا ملازم شریف النقص نہیں ہونا چاہیے تاکہ کمپنی کی نجائز آمدن میں کمی نہ آسکے چنانچہ ڈاکو اور جرائم پیش افراد کو ہی ملازم رکھ کر ہندوستان لائے جاتا تھا انہی جیسے لوگوں کی مطالق وارن ہٹنگز لکھتا ہے انگریز ہندوستان میں آ کر بلکل نیا انسان بن جاتا ہے جن جرائم کی وہ اپنے ملک میں جررت نہیں کر سکتا تھا وہ ہندوستان میں جواز کا حکم رکھتے تھے ایک اور انگریز لکھتا ہے میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ بمقابلہ اور قوموں کے انگریز غیر ممالک میں سب سے زیادہ چیرہ دستی کرتے ہیں اور ہندوستان میں بھی ایسا ہی کیا مدراز کے ایک پادری نے ایسٹ رینیا کمپنی کے ڈریکٹروں کو سولہ سو چھتر میں ایک خط لکھا جس میں اس نے لکھا آپ کے ملازموں کی بدعمالیوں سے ہندوستانیوں کی نظروں میں آپ کے خدا کی جتنی بے عزتی اور آپ کا مذہب جتنا بدنام ہو رہا ہے اس کی کیفیت اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ کے آنسوں کی ندیاں بہ جائیں ناظرین ایسٹ رینیا کمپنی کیسے لوٹ مار کرتی تھی اس کا اندازہ اس عجیب و غریب واقعے سے ہوتا ہے جسے مسٹر برک نے لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک نواب کو اپنی فوج کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے درکار تھی چنانچہ اس نواب نے انگریزوں سے قرض مانگا انگریزوں نے چند سہوکاروں کو امادہ کر دیا کہ نواب صاحب کو چار لاکھ اشرفیاں قرض دے دی جائیں ان سہوکاروں نے کہا ٹھیک ہے ہم قرض تو دیتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کچھ ازلہ قرض کی واپسی تک ہمارے حوالے کر دیں نواب صاحب فوج کی بغاوت کی خطرے کی ویعے سے مجبور تھے لہٰذا چند ازلہ دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے اور تحریری طور پر لکھ کر ان ازلہ کو ان کے حوالے کر دیا لیکن ان انگریز سہوکاروں نے پھر بھی قرض نہیں دیا اور ایک تحریر کاغذ پر لکھ کر دے دی کہ آپ یہ تحریر اپنی فوج کو دکھا دیں کہ ہم انہیں چار ماہ بعد تنخواہ دے دیں گے لیکن یہ چار ماہ کیا دو سال گزر گئے اور دو سال بعد انہوں نے چار لاکھ اشرفیاں دیں لیکن چند ازلہ پہلے دن سے ہی نواب صاحب سے لے کر ان کا محصول اور ٹیکس خود اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا یعنی دو سال تک نواب صاحب اکٹھا کر کے نواب صاحب کو ہی قرض دے دیا اس کی مثال شاید دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی ناظرین یہی وہ کیمیا بنانے کے نسخے تھے جن کے ذریعے چند سالوں میں غریب انگریز امیر زادہ بن گیا ناظرین انگریزوں نے دوسرا طریقہ اطاعت بل جبر کا اختیار کیا چنانچہ مسلمان حکمرانوں کو ان کے غدار وزیروں میر جعفر امیر چند وغیرہ کی ذریعی شکست سے دوچار کیا جس کے سلے میں انگریزوں نے میر جعفر کو مرشد آباد کی مسند سے نوازا میر جعفر جیسے کئی غداروں نے ہندوستان کو تباہ کر کے رکھ دیا اور پھر انہی غداروں نے پہلے انگریزوں کو جاگیریں توفے میں دیں اور پھر پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد انگریز ان کی اولادوں کو جاگیریں دیتا رہا پہلے انگریز نے تجارت پر غلبہ حاصل کیا اور پھر زمینوں پر قبضہ کر کے حکومتیں بنانا اور گرانا شروع کر دی انگریزوں نے بنگال کے تین کروڑ انسانوں کو لوٹ کر کلکتہ میں عظیم و شان دولت جمع کر لی اور پھر دولت کی یہ امبار جو کروڑوں اشرفیوں پر مشتمل تھے برطانیہ ایسے منتقل کیے گئے جیسے رومن نے یونان کے خزانے اٹلی بیجے تھے ناظرین بروکس ایڈمنسن لکھتا ہے میں جب ہندوستان آیا یہاں بڑے بڑے شہر تھے جبکہ بینک کوئی نہیں تھا بنگال کی چاندی نے برطانیہ پہنچ کر یہاں کی دولت میں بہت اضافہ کیا سر ویلیم لکھتا ہے مارکہ پلاسی کے بعد بنگال کی دولت لٹ لٹ کر لندن پہنچنے لگی اور اس کا فوری اثر بھی ظاہر ہوا یعنی یورپ میں سنت و حرفت کا انقلاب شروع ہو گیا سر ویلیم کہتا ہے ہندوستان سے سونے کا دریا لندن کی طرف بہنے سے پہلے لندن میں کپڑے بنانے والے چرخوں سمیت کسی بھی چیز میں ہندوستان پر بڑھتری نہیں تھی میجر ونگٹ کہتا ہے جنگ پلاسی اور جنگ وارٹر لوگ کے درمیانی زمانہ میں ہندوستان سے لندن کو پندرہ عرب روپیہ منتقل ہو چکا تھا ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں یہ روپیہ آج کا روپیہ نہیں تھا اس وقت کے ایک روپیہ میں بینس مل جائے کرتی تھی ایسا پندرہ عرب روپیہ لندن منتقل کیا گیا لارڈ مکالے کہتا ہے دولت کے دریاہ ہندوستان سے برطانیہ کی طرف بہتے چلے جاتے تھے سرجان شورش لکھتا ہے ہندوستان کا آہد زرین گزر چکا جو دولت کبھی اس کے پاس تھی اس کا بڑا حصہ کھینچ کر برطانیہ بیج دیا گیا ایس ٹیٹنیا کمپنی نے کمائی کا ایک اور عجیب و غریب دھندا شروع کر رکھا تھا اور وہ یہ تھا کہ میر جعفر کو منگال کا تخت دلایا میر جعفر کو ہٹا کر میر قاسم کو مسند پر بٹھا دیا تو اس نے بطور انعام انگریزوں کو دو کروڑ باسٹھ لاکھ دیے پھر کچھ عرصے بعد میر قاسم کو ہٹا کر پھر میر جعفر کو تخت پر بٹھا دیا تو اس نے بطور انعام انگریزوں کو ڈیڑھ کروڑ دیے پھر کچھ عرصے بعد میر جعفر کو ہٹا کر نجم الدولہ کو تخت پر بٹھایا تو اس نے بطور انعام دو کروڑ دیے یعنی کبھی ایک کو تخت پر بٹھاتے اور اس سے انعام پاتے اور کبھی دوسرے کو تخت پر بٹھاتے اور اس سے انعام پاتے اس طرح کچھ عرصے میں چالیس کروڑ روپے لوٹ کر برطانیہ بھیج دئیے گئے ناظرین ایک اور عجیب واقعہ جس نے ہندوستان کی تباہی میں آخری کیل ٹھونک دی تھی وہ واقعہ یہ تھا کہ فرخ سیر بادشاہ جو دہلی کا بادشاہ تھا اس کی لڑکی آگ میں جل گئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا ڈاکٹر علاج کے لیے پیش کیا اس ڈاکٹر کے علاج سے لڑکی ٹھیک ہو گئی تو بادشاہ نے بطور انعام کے جواہرات اس ڈاکٹر کو دیئے لیکن ڈاکٹر نے وہ جواہرات لینے سے انکار کر دیا اور کہا آپ کمپنی کے ٹیکس معاف کر دیں چنانچہ بادشاہ نے ٹیکس ختم کر دیئے جس کے نتیجے میں کمپنی نے گرم بازاری شروع کر دی مقامی تاجروں کی تجارت ختم ہو کر رہے گی یہاں تک کہ مقامی منڈیوں میں انگریزوں نے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں نمک، تمباکو، چاول، گی، پان اور بس وغیرہ کی تجارت بھی شروع کر دی کسی حکومتی کارندے کو ان سے ٹیکس لینے کی جرت نہیں ہوتی تھی ناظرین یہ تو وہ حربے اور چلاکیاں تھی جن کے ذریعے انہوں نے یہاں کی دولت کو سمیٹا اس کے علاوہ ظلم، بدماشی، بتہ خوری کے حربے وہ الگ ہیں پھر انگریزوں نے ذریعے زمین ٹھیکے پر لینا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ بدماشی سے ان پر قبضہ بھی جمع لیا ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد تو پورے کے پورے شہر قبضہ کر لیے گے اور اپنی مرضی کے نواب اور غدار تختوں پر بٹھا دیے گے اٹھارہ سو تیتیس میں شاہ اسمیل شہید اور سید احمد شہید کی شہادت کے بعد کمپنی کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں انگریزوں نے ہندوستانی قوم کو ہر صورت ادنا حالت میں قائم رکھنے کا کام شروع کیا اس مقصد کے لیے نئے نئے قوانین بنائے گے ہر قانون ایسا بنائے جاتا تھا جس کے ذریعے غلامی کی زنجیر سخت سے سخت ہو اور زیادہ سے زیادہ پیسہ لوٹا جا سکے ہندوستان میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی راجہ بے اولاد ہوتا تو وہ اپنے کسی عزیز بچے کو اپنا مو بولا بیٹا بنا دیتا تھا جو اس کے مرنے کے بعد حقیقی بیٹے کی طرح وراست کا مالک قرار دیے جاتا تھا انگریزوں نے یک لخت اس قانون کو ختم کر کے ہندوستان کی پندرہ ریاستوں پر قبضہ کر لیا اسی طرح صوبہ سن اور صوبہ پنجاب پر بھی قبضہ کر لیا ناظرین منٹگمری مارٹن 1838 میں لکھتا ہے اگر دولت کا ایسا مسلسل سیلان یعنی بہاؤ برطانیہ سے کسی اور ملک کی طرف ہونے لگے جیسے ہندوستان سے برطانیہ کی طرف ہو رہا ہے تو برطانیہ ایک دن میں محتاج ہو جائے اسی سے اندازہ لگائیں کہ سالوں سے دولت دریا کے سلاب کی طرح ہندوستان سے برطانیہ منتقل ہو رہی ہے تو ہندوستان کتنا مضبوط ملک تھا سرجان سلیور لکھتا ہے ہمارا طرز حکومت اس پینچ سے بہت مشابیت رکھتا ہے وہ گنگا کے دہانے سے تمام نعمتیں چوس لیتا ہے اور ٹیمز کے کنارے نچوڑ دیتا ہے مسٹر ایجی ویلسن لکھتا ہے یہاں کے بشندوں کی اوسط آمدنی صرف پانچ پاؤنڈ سلانہ ہے جبکہ ہم اس بدقسمت ملک ہندوستان سے ہر سال پورے تین کروڑ پاؤنڈ مختلف طریقوں سے کھینج لیتے ہیں یعنی تین کروڑ انسانوں کی روٹی ہم چھین کر ہر سال برطانیہ بیج دیتے ہیں یاد رہے یہ وہ دولت ہے جو قانونی طریقے سے لوٹی گئی جبکہ غیر قانونی طریقے سے لوٹی گئی دولت اس کے علاوہ ہے اٹھارہ سو تینٹیس تک تیس ارب پاؤنڈ ہندوستان سے صرف ایک بینک آف انگلینڈ میں منتقل کیے جا چکے تھے یاد رہے اصل مقدار اس سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ یہاں سے جانے والی ساری دولت بینک آف انگلینڈ میں تو نہیں جاتی تھی انگریز ہندوستان میں حکومت کرتے ہوئے خود ہی برطانیہ سے قرض لیتے پھر اس پر خود ہی ہندوستان کی دولت سے سود لیتے یعنی خود ہی خود سے قرض لیتے اور اس کا سارا سودی بوجھ یہاں کی عوام پر ڈال دیتے اس سے بھی عجیب طریقہ یہ کیا جاتا کہ جنگوں میں ہندوستانی فوجی اور ان کا خون استعمال ہوتا مال غنیمت انگریز قبضہ کر لیتے اور جنگوں کے اخراجات ہندوستان کی عوام کے زم میں ڈال دی جاتے ناظرین اب آپ کو ایک اور عجیب بات بتاتے ہیں شاید یہ بات سن کر آپ اپنا سر دیوار پر دے ماریں گے اور وہ بات یہ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون میں تاجے برطانیہ نے پورے ہندوستان کو اسٹ انڈیا کمپنی سے چار کروڑ ساٹھ لاک پاؤنڈ میں خرید لیا لیکن یہ رقم تاجے برطانیہ نے کمپنی کو نہیں دی بلکہ یہ رقم کمپنی کو دینا بھی ہندوستان کے کھاتے میں ڈال دیا اور پھر اس پر سود درسود ہندوستان سے ہی دلوایا جاتا رہا یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی بکری کو خریدیں اور پھر اس بکری سے کہیں کہ میں نے تجھے دس ہزار میں خرید لیا ہے اپنی قیمت تُو نے خود ہی ادا کرنی ہے ناظرین انتہائی اختصار کے ساتھ ہم نے ہندوستان کی مالی حالت انگریزوں سے پہلے اور انگریزوں کے بعد کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا اگلی ویڈیو میں ہم ہندوستان کی ذریح حالت انگریزوں سے پہلے اور انگریزوں کے بعد کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ